اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل پاکستانی کی چینل میں ہوں فاطمہ اور آج میں ایک اور نئی ریسپے لے کر آئی ہوں اس ریسپے میں آج میں آپ کو سکھاؤں گے ایک نیو سٹائل میں انڈا پراتھا سب سے پہلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں انگریڈینٹس میں میں نے دو انڈے لیے ہیں اور ایک پیالی میں نے آٹے کی لیے ہے جو تقریباً دو سو گرام آٹا ہے تین میں نے گرین چلیز لی تھی جن کو میں نے چوب کر لیا ہے ساتھ میں میں نے ہارا دھنیا لے لیا ہے گارنشنگ کے لیے ہارا دھنیا ہم اپنے ہر کھانے میں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس سے کھانے میں رونک آ جاتی ہے ساتھ میں نے تھوڑی سی بن گھو بھی لی ہے اور ساتھ میں نے املی کا جو ہے پانی املی کو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کو میں نے نچور کے چھان کے چھسے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیا تھا تو املی میں نے یہاں پیسلے یوز کیا ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میرے پراتے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہو جائے اور ساتھ میں نے ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ لی ہے تو اب باری آتی ہے آٹا گوننے کی تو سب سے پہلے مجھے ایک باول چاہیے اس میں میں اپنا آٹا ڈالوں گی اور ساتھ ہی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گوند لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں املی جو میں نے لی تھی وہ میں ایڈ کروں گی اور اس سے مکس کر لوں گی اور پھر دوبارہ سے پانی ڈال کر اس کو اچھے سے گوند لوں گی جیسے ہم آٹا گونتے ہیں سیف اس میں میں نے املی ایڈ کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو آٹا ہمارا تقریباً گوند گیا ہے اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے دوبارہ سے گوند لیں گے اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تب تک ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے مجھے ایک باول چاہیے اس میں میں جو انڈے ہیں وہ ایڈ کروں گی ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو آٹے کو ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو لیں گے اور اس کو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اچھے سے اور پیڑا بناوں گی اس کا میں اور اب میں تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے بیل لوں گی اس کو پتلا سا جو ہے بلکل بیلنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے لچے دار پراتھا بنانا ہے تو اس کے لئے پہلے اس کو بڑا سا پتلا کر کے بیلنا ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیل لیا ہے اب اس پر میں آئل لگاؤں گی اور کلونجی ڈالوں گی اور ساتھی خوشکا تھوڑا سا ڈسٹ کر لوں گی اور اس کو اب میں رول کرتی جاؤں گی جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پر بلکل بھی وزن نہیں دینے بلکل آرام آرام سے سوفٹ ہاتھوں سے اس کو رول کر لینا اچھے سے اور اب میں اس کو فلیٹ کر دوں گی اچھے سے اپنے ہاتھوں سے اور اس پر دوبارہ آئل لگاؤں گی تو آئل میں نے لگا لیا ہے اچھے سے اب میں اس پر دوبارہ سے خوشکا ڈسٹ کروں گی اور اس کو ایک سائٹ سے پکڑ کر میں رول کر دوں گی جیسے ہم لچا پراتا بناتے ہیں اسی طرح سے اس کو رول کر دیں گے اور یہ ہمارا پیڑا بن گیا ہے اب ہم اس کو پھر سے بیلیں گے بلکل گول جو ہے ہم نے بیلنا ہے تو پراتا جو ہے ہمارا بل گیا ہے اب آتی ہے اس کو بنانے کی باری تو میں نے پین اپنا پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس میں میں پراتے کو ایسے ہی ڈال دوں گی بغیر گھی کہ جیسے ہم روٹی بناتے ہیں سمپل ایسے ہی ڈال دوں گی اور تھوڑی سی دیر کے لیے دونوں سائیڈوں سے پکا لوں گی تاکہ ہمارا پراتا جو ہے کچھا نہ رہے اور ان میں اس کو نکال لوں گی اور تھوڑا سا پین میں آئل ڈالوں گی اور اب پراتا رکھوں گی اور اس کے اوپر میں انڈا لگا دوں گی اچھے سے جو بچے انڈا پراتا نہیں کھاتے آپ ان کو اس ٹائل میں انڈا پراتا اگر بنا کر دیں گے تو وہ ضرور کھائیں گے ایک سائیڈ پر لگا کر سائیڈ چینج کر دوں گی اور دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح برش کی مدد سے انڈا لگاؤں گی اس طرح ہمارا دونوں سائیڈ سے انڈا لگ جائے گا تو اب اس کو صرف ایک منٹ لگے گا بننے کے لیے اس کے بعد کی تیار ہے اور میں اس کو مزید سے کھاؤں گی تو جی بن کر تیار ہے ہمارا مزیدار لچھے دار انڈا پراتا تو فرنڈز اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی